دیوانی نیائیل پرسر میں بارہ مارچ کو آئیو جیت ہونے والے راستی لوگ عدالت کو سفل بنانے کے لیے زلاویدک سیوہ پرادی کرن کے سچیف دیوینٹ کمار دیتیہ نے آشرا بہوں کے ساتھ وکاس دھون کے سبھاگار میں بیٹک کی جس کے سمبند میں جنپت نیائیدیس کی نردیش انسوار بارہ مارچ کو آئیو جیت ہونے والے راستی لوگ عدالت کو سفل بنانے کے لیے آشرا بہوں کے ساتھ بیٹک کی گئی ہے تتہا اس بیچک میں سبھی آسابہوں کو نردیشت کیا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ راستی لوگ عدالت کا گاؤں میں جا کر پچار پرشار کرے جس سے عام جرمانس راستی لوگ عدالت کا زیادہ سے زیادہ لاب لے سکے انہوں نے کہا راستی لوگ عدالت میں ویونی پرکار کے وادو دیوانی واد فوجداری واد شمنی اپرادک واد موٹر واہن چلانی ٹریفک چلانی ای چلانی پاریوارک ماملے جلکل ماملوں کا نستارن آپسی صلاح سمجھوتے کے آدھار پر کیا جائے گا اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے زیلا ویدک سیوپرادی کرن کے سچیو دیویند کمار دیتیہ نے کہا پر یہ گھرے لو ہنسا اور گھے جودپیرن یا جمین جیدات کے پریوار کے ماملے ہو کئی بھائی بھائی کا ماملہ ہے اگر بغل کا ماملہ ہے چھوٹے موٹے ماملے مکتمہ لڑنا نہیں چاہتے نیالے میں آکے نیا مکتمہ نہیں راکھیں کرنا چاہتے ہیں کہ اگر مکتمہ راکھیں کریں گے تو پھر تناو ہو جائے گا بیواز ہو جائے گا تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ یہ مکتمہ جہاں ہم درخواست دے اور درخواست دینے کے بعد میری بات کو سنکے اس کا سمادھانٹ پڑھ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور ہوتی تھی دہینی اس پڑھان کے مکتمے اس سے کم کے مکتمے ساتھ ساتھ تک کی سجادت کے سے کم ساتھ ساتھ تک کی ایسے مکتموں کے لیے نیالے میں جب خالے پہ ایک درخواست آگئی تو سوچئے جو چھوٹا سا تناو تھا وہ گہرائی چھوٹی سی گہرائی بڑی ہوتے ہمارے ہم پولیس بھیل دیا تو ہم پہچے بہو لے جانگے سبھاوی کھا گھر سے آئی بہو تھی جس کے بیچار گھنس رہے تھے اس گھر کے بیچار گھنس رہے تھے اور درخواست پڑ گئی اور درخواست سے پولیس والے چلے گئے چاپ ڈالی دیا اور ان کو لہا کے کھانے پر بیٹھا لیا پورے گھر کو تو گھر میں سبھاوی کا سممان کو چوٹ لگے گئی جب سممان کو چوٹ لگی تو سمبھاوی کھا وہ ماملہ سلٹنے والا نہیں کوئی ہٹ ٹوٹ نہیں والا جب ایسے بیواز ہو گئے کئی جگہ ایسی بھی آپ نے خبریں بڑھی ہوگی اس دوران جو بہت سمبرانس بہت شریف بہت اچھے بیٹھیں ان کی شادی کا ایسے غلط فہمی میں ہو گئی اگر غلطی میں اپلیگیشن دے دی غلط فہمی بٹ یا جانگونچ کے دے دی پرشاند کرنی جو بھی کارا ہوگی ہاں نے بیٹھا گیا تو کئی لوگوں نے سوسائیٹ کر دیا کئی لوگوں مان سے کون تیسر ہوتے خونش بھی ہو تکتا ہے ملہ بھی ہو تکتا ہے تو کاراڑ ہے کہ سردار نے سوچا اس کے ہی یہ ایک بیوازتہ بنایں گے وہ بیوازتہ کیا ہو وہ میڈییشن مدھیان بیٹھ کے دونوں مکچوں کو ایک ٹیبون کے آگے دونوں کو بیٹھائے اور بیٹھا کے ان سے بارتہ کریں چاہے مکدمے کے پہلے کے دوران ہو اور چاہے یہ سارے مکدمے ہو تو اب یہ ہی حصہ کی ہے کہ ہر نیالے میں اس طرح کے جو مکدمے بھوتے ہیں وہ سارے کے سارے میڈییشن سینٹر میں جاتے ایک عمر کی بات ہو ایک نیالے آہے تھا تو وہ کو بیٹھا رہا جب نیالے کو سومایت اچھی طرح سمجھا بھی بھائے تو میڈییشن سینٹر میں بھوتا ہے جو لوگ موٹیز بھوٹی جاتے ہیں اور جو دھیانے سینٹر میں آتے ہیں جیتے دہے جو سمجھنے ہیں تو سیدھے سیدھے گریفتاری نہیں ہوگی دہے جو درخار پڑے ہیں وہ بھی آسکتی ہیں ویڈییشن سینٹر میں بھانتا ہو کرتی ہیں اچھ میں سب سے بڑا کام ہے جوڑنا اور دلوں کو جوڑنا ایک بہت مشکل کام ہے کسی کے مائنسیٹ کو چینج کرنا کسی کے ذہن کو چینج کرنا یہ اپنے آپ میں ایک جو کہتے ہیں کہ بہت ہی مشکل کام ہے لیکن کچھ کارے کو کر رہی ہیں اور پسے کئی سالوں سے کر رہی ہیں ان کا انوہبہ ان سے ہم لوگ سیکھتے ہیں کہ کیسے کام کیا جائے تو بہت بہت شکریہ میں ان کے لئے زرگار پادیوں کے ساتھ آتے ہیں یہ راشتری لوگ عدالت جو کی بارہ مارچ دوزار بائیس کو راج ویدک سیوپ پرادکن کے نیردیشا انوشار اور مانی جنپد نیائی دیش مہوندے کے آدیشا انوشار یہ آئیزد کیا جا رہا ہے تو اس کے پرچار پرچار کے لیے آسا بہوںوں کے سہیوک کی اپیچھا کی گئی ہے اور انہیں کے ساتھ یہ میٹنگ کا کارکرم آئیوجیت کرایا جا رہا ہے جس میں کی بیبین پرکار کے بادوں جیسے دیوانی باد ہیں فوزداری باد ہیں اور جنویں کی سمنی اپرادک باد اور موٹر ویکل ایکٹ سے سماندھت چالانی ٹریفک چالانی ہی چالانی اور پریوارک ماملے اور شرم ماملے اور ویدود ماملے جلکل ماملے اتیادی کا نستان راشتری لوک عدالت کے مادیم سے جو کی سولے سمجھوتے کے دورہ کرائے جائے گا کتنا سپل لوگ رہے ہیں راشتری لوک عدالت ست پرشت سپل کرانے کا بھرسک پریاس کیا جائے گا اور جو کی پری لٹیگیشن اور لٹیگیشن دونوں اس طرح کے بعد رہتے ہیں ان کا کرائے جائے گا